جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس نیکس لیکچر کے اندر جو کہ ایکسرسائز 3.4 سے ہی لیٹڈ ہے ٹھیک ہے پریویس کے اندر بھی ہم نے اس کی ایکسرسائز 6 تک میں نے آپ کو پول پولا کوسچن آپ کر لیں ایک دو ایک دفعہ میں ان کو رنڈم لی ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں تاں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ دیکھیں یہ ایک ٹینجنٹ کا فنکشن ہے اوویسی بادلیس کے ساتھ کوئی ایک ون ہوگا جیسے آپ کے پاس یہ لاکھ کے ساتھ ایک ون میں نے کنسیڈر کیا تھا اسی طرح ایکسکیر کے لیے سائن کا فنکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے جیسے سائن نے لگا ہے تو ون ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اکسپوننشل ہے ایکی پہ اور ایکس اور سائن ایکس اور کاز ایکس دو فنکشن ہوں گے ٹھیک ایک فنکشن ہوگا یہ ایک ہے یہ دونوں ٹھیکنومیٹری ایکسپوننشل اسی طرح یہاں پہ پہلا الگبراہ ایک باقی دو ٹھیکنومیٹری کا وہ ایک کنسیڈر ہوں گے ٹھیک ہے انڈ تاکہ یہ ایس اس کا سکیر لیتا ہے تو ون نے ساتھ کنسیڈر ہوگا یہ لاکھ آف ٹینجنٹ ایکس لیتا ہے سیکنڈ سکیر ایکس لیتا ہے یہ لاکھ کا فنکشن اتنا کنسیڈر ہوگا اور یہ لگ سے مطلب ایک ایس ایس یہاں پہ یہ پہچان ہے یہ ایکس آ اور ون مائنس ایکس کے اس کو لیتا کر لیں گے سائن انورس ایکس لیتا اوورال ایک فنکشن کی پہچان ہے کہ سنگل فنکشن گھونسا ہے لیتا گھونسا یعنی کہ دونوں فنکشن کی ملٹیپلکیشن کیسے لکھو گے آپ لوگ تو ابھی سب سے پہلے میں آگوں کوسٹن نمبر سیون ایک دفعہ کرواؤں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے ٹھیک ہے میں رینڈم لی تین چار کوشن اس میں کرواتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم اس کو بعد میں سالو بھر لیں گے کوسٹن نمبر سیون کے اندر جیسے یہ تینجن انورس ایکس ٹی ایکس پھر میں نے یہاں پہ ایک ون کنسیڈر کیا سب سے پہلے میں نے ون لکھ لیا ون لکھنے کے بعد میں نے فورن سے چیک کیا کہ آئی ایل اے ٹی ای انورس فنکشن تو آلویس فرسٹ ہوتا ہے تو میں نے نام دیا فرسٹ فنکشن اور پھر دوسرا ظاہر ہے ون ہے وہ جب رائک ہے تو اس کو سیکنڈ نام فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے ایک دفعہ ممرائز کرنے کے لئے ابھی میں فارمولا پتہ لیں گے اس کے بعد میں ڈریکٹ کوسٹن ہی کروں گا لیکن آپ نے پائے فارمولا لکھے کرنے فرسٹ فنکشن ہے ایز انٹیگریشن آف سیکنڈ مائنس فارمولا کا کپٹل انٹیگریشن مطلب بھی ایک بڑی انٹیگریشن اس لیے کہ پتا چلے یہ چیز آپ کے پاس ڈیریویٹر انٹیگریشن ڈیریویٹر آف سیکنڈ فنکشن اور انٹیگریشن آف فرسٹ فنکشن اور ڈی ایکس یہ ڈی ایکس اس کا ہے یہ اس کا ڈی ایکس لیدہ ہے اور یہ اس کا ڈیریویٹر لیدہ ہے اس کا ڈیریویٹر وہ ایسا ہے انٹیجن انیورس آف ایکس کا ون آور ون پلس ایکس کے ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کو انہوں کیوں یہ چیزیں دوبارہ میرے گر بننے والی نہیں ایکس کی انٹیگریشن ہے ایکس ون کی ادھر بھی ایکس آئے گی ٹھیک ہے اب یہ آ جائے گا ایکس وہ ون پلس ایکس کے ٹھیک ہے نیکس ٹپ کے اندر اب اس کا ڈیری ویٹ انٹیگریشن فائنڈ کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں ملٹیپلائے انڈ ڈیوائیڈ بائی ون بائی ٹو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پر ٹو ایکس آتا ہے تو یہ نیچے والے کا ڈیری ویٹ اوپر بن جاتا ہے یہ ٹو ایکس ڈیری ویٹ اوپر یہ اس کے ساتھ بن گیا تو یہ لاغ میں تو اس طرح سے ایکس ٹینجن انیورس ایکس مائنس وان نوبر ٹو لاغ آف آن پلس ایکس کے پلس سی آنسر آ جائے گا میں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا ٹری پانٹ ٹو کے اندر کہ یہ ان کوسٹن کے اندر اندر بعد میں یوز ہوں گے تو اگر پچھے والی انٹیگریشن ابھی تک آپ کی کلیر نہیں تو ان کوسٹن بھی سمجھ نہیں آج دیا گیا لیکن اگر پچھے والی انٹیگریشن کلیر ہے تو یہ چیزیں آسانی سے آل ہو جائیں گی اسی طرح سے نیکسٹ کوسٹن کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کے پاس یہ ایکس کیر ہے اب آپ کو پتہ ہے ایل اے ٹی ای ٹرگنومیٹری بعد میں الجبرایک فرسٹ تو فرسٹ فنکشن اور سیکنڈ فنکشن ٹھیک ہے آپ کو آئیڈیا آگے گا فرسٹ کون سا لینا ہے اور سیکنڈ کون سا لینا ہے انٹیگریشن بائی پارٹس فرسٹ فنکشن اے ایز انٹیگریشن آف سیکنڈ سائن کی انٹیگریشن مائنس کاز ایکس مائنس فارمولے کا مائنس کاز ایکس یہ اور یہ آتے ہیں ٹھیک ہے ڈیریویٹیو آف اوپر والی ٹو ایکس کا ڈیریویٹیو ٹو ایکس ٹو باہر مائنس ayifiers کاز ایکس کے علادہ اور ایکس کاز علادہ سمپلیفکشن کی اگر انٹیگریشن بائی پارٹس اس چیز پر انٹیگریشن بائی پارٹس دوبارہ لگانی کیونکہ یہ دوبارہ ایکس اور کاز ایکس آگیا بھی ایکس اور سائن ایکس تھا تو ایکس اور کاز ایکس آگیا وہ رشاک مسئر کریں ہیں بعد میں تو یہ فرسٹ فنکشن آئے ایزٹیو اور یہ بریکٹ کے اندر پورا فارمولہ دوبارہ سے فرسٹ فنکشن آئیز is integration cause کی sign اور minus x کا derivative one اور sign cause کا integration sign تو ایوان لکھنے کے ضرورت نہیں تو وہ sign x اور dx ہی رہا جائے گا کیونکہ اس کی direct indication ہوتی ہے ان function پہ integration by parts لکھاتے ہیں جن کی direct indication نہیں ہوتی لیکن اس کی integration تو direct ہے یہاں پہ one consider کرنے کا کوئی پیدا نہیں ہے تو minus x کے cause x two اس کے ساتھ multiply ہوئے تو two x sign x two اس کے ساتھ بھی ہے اور sign integration minus cause x range کر لیا یہ minus یہاں پہ آئے گا پلاس ہوگا باکی ٹرم وی ایز پلاس integration constant اور تو یہ آپ کا final answer ہوا integration constant میں نے کب لگا ہے جب میں نے یہ والا integral حتم کیا آخری دفعہ تو تب میں integration by constant لگا ہے تو امید ہے مجھے آپ کو اس concept کی سمجھ آگی ہوگی سان چیزیں ہیں اس سے later میں کوئی رینڈم لیا آپ کو hint دے دیتا ہوں تاں کہ آپ ان questions جی اب اسی طرح سے جو next ہمارے پاس ہے latex کے tangent inverse x اب integration by parts ہے ٹھیک ہے first function integration u v اس نے consider کی ہے آپ لوگا الیٹ کر لو inverse always first ہوتا ہے تو first function as it is integration of second second integration آپ دیکھ رہے ہیں کہ x cube by 3 یہ ہوگی ٹھیک ہے اب integration and derivative میں فرق آپ نے حد دیان رکھنا ہے یہاں پہ next x 3 by 3 اور one over one plus x کے ہو جیسے ہی آپ اس کو next کریں گے solve ٹھیک ہے تو آپ کے پاس وہ چیزیں convert ہوتی جائیں گی اور next آپ کے پاس آتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ یہ next part تو اسی طرح سے پہلے اوپر آپ کے پاس بڑی چیز ہو گئی ہے نیچے چھوٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو وہی questions ہیں جو 3.2 میں کیے ہیں ان questions کو آپ لوگوں کو improper form تھی اس کو proper plan کے لیے آپ نے divide گیا ہے تو وہ anti-quise rotate ہوں نے کے بعد x minus x اور one plus x کے ہے تو اس طرح سے ان کی indication کو solve کی ہے اس نے x پہ لیدہ minus لیدہ one by three multiply دونوں کے ساتھ اور ردہ دونوں کے ساتھ لیدہ لیدہ ہے x کی تو سیمپل آج ہی x square by two آگے والی بنتی ہے x over one plus x square لیکن اب یہاں پہ اوپر two ہم آنا چاہیے تھا تو two سے multiply divide گیا تو وہ one by six نیچے ہو گیا اور آگے والی term آپ کے پاس لاگ کے اندر convert ہو گئی کیونکہ نیچے والے کا derivative پور مجود ہے یہ d by dx لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ نے یہ جو second last step ہے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اوپر والا ڈریکٹو پور نیچے والا ڈریکٹ لکھتے ہیں کہ نیچے والے کا derivative پور مجود ہے تو اس کا لاگ آ جائے گا اس کی لیے زیادہ ضروری نہیں اسی طرح سے 10 question بھی آپ hood کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو question number جو کہ ہے یہ 15 اس پر بھی inverse ہی ہے ٹھیک ہے inverse ویسے ہی function ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جتنے inverse کے ہیں as it is ہی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں کوئی changing نہیں ہے ٹھیک ہے آسان چیزیں ٹھیک ہے آپ لوگ نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں ہاں 15 question یہ question کا میں hint دیتا ہوں لگے یہ کروانا چاہیے لیکن چلیں ابھی میں hint دیتا ہوں آپ اس کو ایک دفعہ کر لیں ان questions کو اگر تو یہ جڑپڑ ہوئی تو ہم پھر ان کو دیکھ لیں گے کہ let i is equal to u ki power x sine x cause x اب sine x cause x کو ایک function بنانے کے لیے one by two سے multiply اور divide کیا ہے کیونکہ اس کرنے سے کیا ہوگا ہے فارمولہ ساتھ mention کیا ہوگا اس نے sine two x میں convert ہو جائے گا اب اس چیز کا derivative indication کرنی ہی سان ہوگی اب اگر i l a t e کرو گے تو t آپ کو پتہ پہلے اور e بعد میں تو trigonometry پہلے اور exponential function بعد میں تو اب ایک چیز جو مزے کی اور interesting ہے وہ یہ ہے کہ جو end up ہوتے ہیں نا trigonometry اور exponential function یہ دونوں آپ پس کے ریسی بروکل ہوتے ہیں آپ بے شک trigonometry کو پہلے رکھ کے سالوکار لیں ہیں exponential کو پہلے رکھ کے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ interchangeable ہے دونوں function میں جو مرضی پہلے رکھ لو اب یہ ہی مزے کی بات اس نے کی تھی کہ دیکھو e اس نے پہلے رکھ لیا جبکہ trigonometry function بعد میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا question میں آپ دونوں method کے ساتھ کر کے دیکھ لیں آپ کے پاس answer میں کوئی فرق نہیں آئے گا سب جب تھوڑے سے some constant ایسے ہوتے ہیں جن میں فرق آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس میں اب confused نہیں ہونا لیکن یہ دکھنا کہ یہ دونوں interchangeable ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی constant پہ فرق آتا ہے کبھی کبھی وہ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو اب بھی یہاں پہ integration by parts کی اس نے تو first function as it is derivative of second integration of second تو sign کی integration minus call اور جو اس کے angle میں ہے وہ اس کے divide میں derivative وہ تو ساتھ آئی تھا integration ہے تو divide میں آجائے گا باہر والا two multiply ہوگا اندر تو وہ sign جو ہیں change ہوگے اب again integration by parts e کی power x cast to x پہ تو again integration by parts کروگے تو آپ لوگوں کے پاس تو یہ function convert ہوگے اگلے والی step کی طرف آ جائے گا اب جو last step پہ پائے گا وہ دوبارہ اس کو change کرنے کے لیے آپ نے اس نے کیا کیا ہے اس کو اب یہاں پہ آئی کا فائدہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ دیکھو یہاں پہ یہ چیز اب بھی step آپ کے دیکھو minus one over four e کی power x cast to x plus one over four e کی power x اور minus one over two e کی power x sign x اب وہ end والا function پہلے function کی طرح دوبارہ آئی لیٹ ہو گیا اس آئی لیٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا وہ جو آئی ادھر رہا ہے وہ اٹھا کے ادھر لے کے جائیں گے تو یہ آئی پلاس one over four آئی ہوا یہ جو آئی میں آپ کو لیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا یہ اسی function کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ جب یہ اپس میں interchangeable ہوتے ہیں تو پھر ہم بارے پاس یہ آئی کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح سے یہ step completed دیں آپ نے اس question کو کر کے دیکھنا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ پرشانی ہوئی تو میں آپ کو دوبارہ یہ چیز کروا دوں گا